ایک سولہ سالہ لڑکے نے اپنے ممی سے کہاں کہ ممی مجھے میرے اٹارہ سال کے سالگیرہ پر کیا گپ دوگی تو اس لڑکے کی ممی نے اسے کہاں جب تیرہ اٹارہ سال ہوگا تو علماری کے اوپر دیکھ لینا اس میں تیرا گپ رہے گا اب بتا دوگی تو گپ کا مزہ نہیں آئے گا کچھ دن بعد وہ لڑکہ بیمار ہو گیا اسے ممی باپا ہسپتال لے کر گئے جانج پڑتال کے بعد ڈاکٹر نے لڑکے کے والدین سے کہاں کہ اس کے دل میں سورا ہے یہ اب دو ماہ سے زیادہ نہیں جی پائے گا دو سال بعد لڑکہ ٹھیک ہو کر گر گیا تو اسے پتا چلا کہ اس کی مان نہیں رہی اسے یہ پتا چلتے ہی اس نے علماری کھولی اور اس نے دیکھا کہ علماری میں گپ پڑا تھا اس نے جلدی سے وہ گپ کھولا اس گپ میں ایک پرچی تھی اس پرچی میں لکھا تھا کہ میرے جگر کے ٹکڑے اگر تُو یہ پرچی پڑا رہا ہے تو تُو بلکل ٹیک ہوں گے تجھے یاد ہے جب تُو بیمار ہو رہا تھا تب ہم تجھے ہسپتال لے کر گئے تھے ڈاکٹر نے کہا کہ تیرے دل میں ستو راہ ہو تُو اس دل میں بہت روئی اور فیصلہ کیا کہ میں اپنا دل تجھے دھونگی یاد ہے ایک جن تُو نے کہا تھا کہ ممی مجھے اٹارہ سال وہ سالگیرہ پر کیا دو گی تو بیٹا میں نے تجھے اپنا دل دے دیا اس کو ہمیشہ سنبھال کر رکھنا سالگیرہ مبارک ہو بیٹا ایک ماں اپنے بیٹے کے لئے مر گئی کیونکہ اس کا بیٹا جی سکے دنیا میں ماں سے بڑا دل کسی کا نہیں ہے ماں کے دل جیسا دنیا میں کوئی دن نہیں اللہ تعالی ہم ست کی والدین کو دنیا میں لمبی زندگی عطا فرمائیں آمین ثم آمین یا رب العالمین میرے محترم بھائیوں اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دن میں اتر جائیں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لئے ہمارا شیئر زرین ٹیوی چینل سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں صرف آپ کی دعاوں کا محتاج ہوں آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجئے خدا حافظ السلام علیکم